ہلو گائز ویہانا کی چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ڈی مٹ اور راستے میں ہی دھوڑی دوری پر پڑھتا ہے ویہانا کا سکول ہے ویہانا کا سکول ہے اور تھوڑی ہی دوری پر ہے آٹو سٹینڈ اور ہم بیٹھ گئے ہیں آٹو پر اور ویہانا کو بہت خوشی ہوئی ہے آٹو ملنے سے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ڈی مٹ کی اور ڈی مٹ کا راستہ یہاں سے لگ بگ چار کلومیٹر کی دوری پر ہے تو یہ دیکھو آگے سکوٹی پر ایک انکل جا رہے ہیں جو بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہاں کا ویو ہے وہاں کا بارش کے دنوں میں یہاں پر تھوڑی سی ہریالی ہوتی ہے اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر ایک بریج بن رہا ہے جس کا کام کافی سالوں سے ہو رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہے وہ بریج جس کا کام بہت ایک ٹائم سے چل رہا ہے بہت ابھی تک کچھ بنا نہیں ہے اور ابھی ہم ہے کرجت والی روڈ پر اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈی مٹ کے لئے ٹن لینے والے ہیں بائیز ابھی ہم ٹن لینے والے ہیں اور یہ دیکھو چکی ہے ڈی مٹ کی روڈ اور یہاں پر سامنے ہی ٹرافک پولیس بیٹھی رہتی ہے آج نہیں ہے تو سب کو اچھا ہے روز وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور اب بس ہم پہنچنے والے ہی ہیں تب تک یہ باہر کا نظارہ دیکھئے آپ کتنا یہ دیکھئے ویہانہ کی خوشی دیکھئے بہت زیادہ خوش ہے وہ مراج بھی بہت خوش لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈی مٹ آنے والا اس لئے اور یہ دیکھئے خوشی خوشی میں ڈی مٹ آ چکا ہے اور یہ دونوں مستی کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور تو یہ دیکھئے بیک پیک کروانے کے لئے ویہانہ نے کہا ہے کہ آج ہم جائیں گے بیک پیک کروانے تو ابھی یہ لوگ جا رہے ہیں اور بس ابھی ہم انٹری اور انٹری ہو چکی ہے دیکھو کتنے خوش ہیں دونوں ابھی ویہانہ نے ہاتھ میں ڈائری لے لیے اس کو ڈائری چھئے دی تو میں نے نہ بول دیا تو انہیں گصہ آ گیا ابھی میں اپنے گھر کی تھوڑی سی شاپنگ کر رہی ہوں ویہانہ نے اپنا جام اٹھا لیا ہے ویہانہ ویہانہ نے پھر سے مہگی اٹھا لیے سوچ کے تو آئی تھی کہ ڈی مٹ میں آفر لگا ہوگا بہت کوئی آفر نہیں ہے ویہانہ نے اوریو لے لیا ہے سب اپنا اپنا چوز کر رہے ہیں یہ دیکھو بہت بھون لیا ہے ویہانہ ویہانہ کو یہ والا بسکٹ پسند ہے تو اس نے یہ اٹھا لیا ہے بس ابھی تھوڑا سا ابھی ہم گھر کا شاپنگ کریں گے گروسری کا جو ہمارا ہو چکے گھتم جیسے کی چھائے پاوڈر وغیرہ تو یہ سب میں پیک کر رہی ہوں شوگر ہوگا ہاں پر میں نے ویراج کے پاس شوگر دیا ہے پیک کروانے کے لیے اور میں نے تھوڑا بہت ڈال وغیرہ جو گھر کے لیے چاہیے رہتا ہے وہ سب شاپنگ کر لیے اپنی ابھی ویہانہ اور ویراج کو دیکھیں وہ دونوں مستی کر رہے ہیں اور یہ ویراج نے اپنا بان ویڈا اٹھا لیا ہے اور یہاں پر ویراج کو چیز چاہیے تھی تو وہ ملنے رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی اور تو چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں ابھی کیا کچھ ہے کیا کچھ نیا ہے کیا نہیں ابھی یہ دیکھو ویہانہ اور ویراج کو ہمیشہ کی طرح کپڑے چاہیے رہتا ہے تو ابھی ویراج دیکھ رہا تھا کیا اس کے لیے میں دو شوٹس دیکھ رہی تھی چھوٹے دیکھتے ہیں اس کو ابھی ویہانہ گئی ہے ٹوئی شیکسن میں اور ویراج اور ویہانہ دونوں کو ٹوئی چاہیے تو وہی یہ دیکھو میں نے ویہانہ کو ڈال دکھائی اس کو اچھا لگا کیونکہ اسے ہمیشہ ڈال ہی پسند ہے اور ویراج کو تو یہ فین اچھا لگا یہاں پر یہ لیڈیز لیڈیز ویہر تھا یہاں پر اور ابھی یہ دیکھو یہ دونوں کی مستی چل رہی ہے میں ان لوگ کو آواز دے رہی ہوں بھٹ یہ لوگ سننے ہی رہے اور ابھی بس تھوڑی دیر میں ہم لوگ نکلنے والے ہیں تو ابھی ویراج کو یہاں بس ابھی ہمارا ویراج کو چاہیے تھا چشمہ تو ویراج نے لے لیا ہے پھر بھی وہ چوس کر رہا تھا کہ اسے یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے اس کو میں بول رہی تھی کہ بلیک والا اچھا لگ رہا ہے پھر وہ نہیں مانا تو اس سے میں نے کہہ دیا کہ بلیک بلیو والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو پھر آخر کار اس کو لاسٹ میں بلیو والا ہمارا شاپنگ کر کے ہو چکا ہے تو ہم آ گئے ہیں آٹو کے پاس اور ابھی ہم جانے والے دیکھو ویراج تو خوش ہے لیکن ویہانا کو غصہ ہے کیونکہ اسے قوم چاہیے تھا اور اسے قوم نہیں ملا کیونکہ کہ گھر پہ already قوم ہے تو اس لئے میں نے نہیں لیا ہے تو ویہانا کو اسی بات کا بہت غصہ ہے اور ویراج تو خوش ہے لیکن ویہانا خوش نہیں ہے قوم کے لئے قوم تھوڑا سا مہنگا تھا تو میں نے ویہانا کو بولا کی قوم کی کیا ضرورت ہے فیلحال تو ہے تو ویسٹ کیوں کرنا ہے تو ویہانا نہیں سمجھی اور اسے غصہ آ رہا تھا ویہانا ابھی بھی غصے میں ہی ہے بس ہم پہنچنے والے سوسائٹی کے اندر انٹری کر لیا ہے اور اب ہم گھر پہ پہنچ کے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہے کامنٹ میں ضرور بتانا تب تک کے لئے بائی